اسلام علیکم جی میں نکلی عمران خان آپ لوگ کے ساتھ مخاطف ہوں پلیز میری دو منٹ توجہ کے ساتھ بات سنیں کلفی کھوئے دی لاتلوئے دی پیالا کاچدہ عمران خان اینا رو لیکن ناچدہ یہ بات کہہ رہی ہے ساری دنیا یہ بات نہیں ہے میری نون لیگ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے میری جنگ عوام کے ساتھ ہے میں عوام کو جگانا چاہتا ہوں گریب عوام کو جگانا چاہتا ہوں جب تک یہ نہیں جائیں گے میں اس ملک سے نہیں جاؤں گا میں کسی کے ہاتھ میں یہ ملک کو دے کر جاؤں گا اور وہ ہے عوام مجھے عوام پہ بھروسہ ہے پولٹک چنپر نہیں میں آپ لوگ کو ایک مثال سناتا ہوں ایک اور کنٹری کی بات سناتا ہوں وہاں پہ ایک بادشاہ تھا ایک وزیر تھا وہاں کی قوم بھی ویسے ہی سوئی ہوئی تھی جیسے آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں اس بادشاہ نے کہا کہ میں نے ان کو جگانا ہے اپنے وزیر سے کہا میں نے ان کو جگانا ہے انہوں نے کہا سر یہ نہیں جاگیں گے یہ کئی شدیوں سے ایسے ہی آ رہی ہے تھا انہوں نے کہا نہیں ان کو جگانا ہے میں نے آپ ایسے کرو ان کی مہنگائی بڑھاؤ جو چینی ساٹھ روپے کیلوتی ستر کر دی گئی جو پٹرول اسی روپے تھا وہ نوے کر دیا گیا ہر چیز پہ دس دس بیس بیس روپے بڑھا دیئے گئے لیکن عوام نے کوئی مطالبات نہیں کیے عوام نہیں جاگی وہ بڑا پریشان ہو گیا بادشاہ جیسے میں پریشان ہوں اس نے اور مہنگائی کر دی اور مہنگائی کر دی مہنگائی کرتے کرتے ہر چیز کیوں دو سو بیس پہ لے گیا پٹرول جو ہے ایک سو ساٹھ پہ لے گیا چینی جو ہے ایک سو دس پہ لے گیا لیکن عوام نے کوئی مطالبات نہیں کیے پھر اس نے کیا کیا وہی عوام دوسرے شہر میں جاتی تھی وہاں پہ ایک ندی تھی وہاں سے گزر کر وہاں پہ اس نے ایک بندہ تینات کر دیا کہ وہاں پہ وہ اس کو روز ایک چھتر مارتا تھا پھر کام پہ جانے دیتا تھا اس نے سال عوام نے چھتر بھی کھائے پھر بھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی اس حکمران کے خلاف اس کا منچی پریشان وہ پریشان اس نے کیا کیا چھتر دو کر دیئے اس نے بڑا کے چھتر تین کر دیئے جب روز ایک بندے کو تین چھتر لگنے لگے پھر انہوں نے مطالبات کیا انہوں نے کہا منچی سے کہا ہم نے صدر سے ملنا ہے ہم نے اپنی دکھ تکلیفیں ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے پریام میسٹر بڑا خوش ہو گیا اس نے کہا یہ تو میری بات سنی گئی میں تو سفل ہو گیا جس مقصد میں میں کھڑا تھا انہوں نے ٹیم دے دیا عوام ساری کٹھی ہوگی انہوں نے کہا جی آپ ایک ایک کر کے اپنی بات سنا سکتے ہیں عوام ساری ایک ساتھ بولی کہ جو آپ نے چھتر ماننے کے لیے بندے کھڑے کیوں ہیں ندی پہ وہ بندے کم ہیں وہ بندے زیادہ چاہیے ہمیں کام پہ جانے کے لیے دیر ہو جاتی ہے وہ صدر تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا جیسے میں پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ یہ عوام کب جاگے گی میں آج آپ لوگ کو کلیر کر دوں کہ میں یہ اینہ رو ان لوگوں کو نہیں دوں گا یہ جو مرضی کریں اس ملک کے ساتھ یہ غداری کریں میں ان کے ساتھ میں ان کو اینہ رو نہیں دوں گا میں اینہ رو تب دوں گا جب یہ ساری عوام جاگے گی اٹھے گی مجھ سے مطالبات کرے گی پھر میں اس ملک کو ازاد کروں گا اسلام علیکم یہ میرا آخری فیصلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ بات چیت کر کے بڑا مزہ آیا